اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس موڈیول میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی چند پرومننٹ جو سوشل انٹرپرائزز ہیں جن میں سے بعض کا ذکر اس کورس کے دوران کئی دفعہ آیا ہے اور اب آپ ان سے فمیلئر ہیں ہم ان کا لیگل سٹیٹس جان سکیں کہ وہ پاکستان میں فار پروفٹ، نوٹ فار پروفٹ یا نوٹ ریجسٹرڈ کس طرح سے اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم اخوت کا ذکر کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم تھرو آؤٹ اس کورس میں بات کرتے آئے اخوت جو ہے وہ مارکرو فائنانس کا ایک رناؤنڈ ادارہ ہے پاکستان کا جس کے بینفیشریز کا نمبر جو ہے وہ اب ملینز میں ہے ماشاءاللہ اور ان کا جو ریٹرن ریٹ ہے وہ بھی نائنٹی نائن پرسنٹ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ریٹرن ریٹ ہے یہ اخوت جو ہے وہ بیسیکلی ایک نوٹ فار پروفٹ آگنائزیشن کے طور پر ریجسٹرڈ ہے مطلب ان کے سارے آپریشنز جو ہیں اس میں آپ کو جیسا کہ پہلے سے پتا ہے اخوت مایکرو لونز دیتے ہیں وہ زیرو انٹرسٹ لون ہیں کہ ان کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا جو لوگ لون لیتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کے بعد ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ لون واپس کر دیتے ہیں اور پھر وہ ری سرکولیٹ ہوتا ہے اخوت کی آپریشنل کوسٹ جو ہے وہ یا تو والنٹیز کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں یا جو ان کے امپلائیز ہیں اور جو باقی آپریشنل ان کے ایکسپینسز ہیں ان کے لیے وہ الگ سے ڈونیشنز جو ہیں وہ ریز کرتے ہیں اخوت کے بعد جس اوگنائزیشن کا میں ذکر کروں گی اس کا نام ہے گھونسلا ہم نے پیچھے کسی موڈیول میں اس اوگنائزیشن کا ذکر کیا تھا یہ لوگ کاسٹ ہاؤزنگ کے لیے ایک اوگنائزیشن ہے سوشل انٹرپنیوز ہیں جنہوں نے ارت کوئی کے بعد شمالی علاقوں میں پاکستان کے کام شروع کیا تھا کہ وہ اس طرح ہاؤزنگ فسلیٹیز پور کمیونٹیز کو دے سکیں جو کہ انوائرمنٹ فرنڈلی ہوں اور اس طرح کے شوکس کو ریزسٹ کر سکیں ایبزوب کر سکیں کھونسلا جو ہے وہ ایک فار پروفٹ اوگنائزیشن ہے اس میں جو اپنے وہ لوگ کاسٹ میٹیریلز یوز کرتے ہیں جو ڈیزائن یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ یا تو لوگوں سے کمیونٹیز سے کم چارج کرتے ہیں اور جو کمیونٹیز یا جو انڈویجول یا فیملیز اور ہاؤسولڈز وہ لوگ کاسٹ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں ان کے لیے وہ مایکرو لونز کی ایک پروڈکٹ انہوں نے انٹرڈیوز کرائی ہے کہ گھونسلا سے ہی لوگ لون لے کر اپنے مکان بنا لیتے ہیں یا ان کو بہتر بنا لیتے ہیں اور پھر وہ پی بیک کر دیتے ہیں گھونسلا جو ہے وہ فار پروفٹ اوگنائزیشن ہے اس سے اگلا جس اوگنائزیشن کا ہم ذکر کریں گے وہ کشف ہے کشف ایک اور مایکرو فائنینس اوگنائزیشن ہے پاکستان میں لیکن اخوت اور کشف کے آپریشنز میں ایک دو بنیادی فرق ہیں اخوت جو ہے وہ بسکلی کرزہ حسنہ جو اسلامی کونسپٹ ہے برادر ہوت کا کہ ایک مہاجر اور ایک انسار بھائی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنا دیا اس لیے کہ مہاجر اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے وہ غریب تھے اور انسار جو ہیں وہ اپنے گھروں پر تھے ان کے کاروبار ان کے پاس تھے وہ مہاجرین کی مدد کر سکتے تھے جو مہاجرین نے بعد میں ریٹرن کیا اس کو رسیپروکیٹ کیا تو پاکستان میں جو ہیوز یا خوشحال لوگ ہیں اخوت ان سے ڈونیشن لے کے جو ہیو نوٹ یا پور ہیں ان کو کرزے دیتی ہے زیرو انٹرس پہ کشف جو ہے وہ مور لائک اپ بینک کوپریٹ کرتے ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اور وہ میلی خواتین کو فوکس کر کے کام کرتے ہیں ہیں دونوں نوٹ فر پروفٹ اورگنیزیشن اور دونوں نوٹ فر پروفٹ اورگنیزیشن کے طور پر ہی لیگلی ریجسٹرڈ ہیں ایک اور اورگنیزیشن جس کا اس کورس میں ذکر آیا وہ ہے ہاشو فاؤنڈیشن ہاشو فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک سبسیٹری ہے ہاشوانی گروپ کی ان کی سوشل کارپریٹ رسپونسیبلیٹی کو پرفارم کرنے کے لیے اور دیگر ڈینیشنز کلیٹ کر کے سوشل امپیکٹ کرنے کے لیے اور یہ پاکستان کے ٹیکسیشن آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ کے تحت ایک نوٹ فر پروفٹ کے طور پر ریجسٹرڈ ہے اور اس کی وجہ سے ہاشوانی گروپ کو جو ٹیکسیشن ہے اس میں کچھ ان کی لیابلیٹیز میں کمی آتی ہے یا ان کو کچھ انسینٹیو ملتے ہیں نیکسٹ انٹرپرائز جس کا میں ذکر کروں گی وہ فارمجن وارٹر کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ایک فار پروفٹ کمپنی ہے جو سیف ڈرنکنگ وارٹر فراہم کرتی ہے عموماً جو ہمارے کمرشل ملٹائی نیشنل جائنٹس ہیں کول ڈرنکس اور جوسز اور اس طرح کے بزنس میں وہ پاکستان میں پینے کا ساف پانی بوٹل وارٹر جس کو کہتے ہیں وہ فراہم کرتے ہیں لیکن وہ اتنا مہنگا ہے کہ خاص طور پر پاپولیشن کے وہ سیگمنٹس جن کی ایکسس نہیں ہے کلین سیف ڈرنکنگ وارٹر تک وہ اس کو وڈی نہیں کر سکتے تو فارمجن وارٹر جو ہے وہ انہوں نے لاہور سے سٹارٹ کیا ایک فار پروفٹ کمپنی کے طور پہ ان کے مختلف علاقوں میں آوٹلٹس ہیں جہاں سے لوگ جو ہیں خاص طور پر لو انکم کمیونٹیز کے اندر لوگ صاف پینے کا پانی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی سی ایک جو ان کی آپریشنل کاؤسٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ پے کر کے وہ اسی میں چونکہ وہ سکیل پر کام کرتے ہیں وہ اس میں سے اپنا پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں ایک اور سوشل انٹرپرائز سائبان کے نام سے ہے اب اس کو آپ گھونسلہ سے کمپیر کریں سائبان بھی لوگ کوسٹ ہاؤزنگ فسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ نوٹ فار پروفٹ کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں گھونسلہ جو ہے وہ بھی ہاؤزنگ سیکٹر میں کام کرتی ہے لیکن وہ فار پروفٹ اورگنیزیشن ہے اور سائبان اگین ہاؤزنگ سیکٹر میں کام کر رہی ہے لوگ کوسٹ ہاؤزنگ کے لیے افرٹ کرتی ہے لیکن وہ نوٹ فار پروفٹ کے طور پر ریجسٹرڈ ہے سائبان نے اپنا کام جو ہے وہ بڑے شہروں سے جیسے لاہور اور کراچی سے شروع کیا تھا لیکن وہ پاکستان ان کے مختلف ریجنز مختلف شہروں میں بہت سارے لو کاسٹ ہاؤزنگ پروجیکٹس جو ہے وہ ان کو کر رہی ہے اور لو انکم کمنٹیز اور فیملیز جو ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ افرٹ کرتی ہے وہ ڈونیشن بھی ریز کرتے ہیں وہ انٹرپنیوریل ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہیں لیکن مقصد جو ہے جو پریورٹی ہے وہ پروفٹ جنریٹ کرنا نہیں ہے کیونکہ لیگلی دے آر نوٹ فار پروفٹ وہ ایکسس ریونیو ضرور جنریٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی اور پروڈکٹس جیسے لون وغیرہ دے سکیں یا اپنی آپریشنل کوس کو کور کر سکیں ایک آخری سوشل انٹرپرائز جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی وہ ٹور لاہور کے نام سے ہے اٹس پسکلیہ ٹورزم کمپنی کچھ ینگ لوگوں نے ایک ٹورزم کمپنی کو ایک سوشل انٹرپرائز کے طور پر شروع کیا اور لاہور سے شروع کیا کہ جہاں پہ بہت سارے ہسٹاریکل پلیسز ہیں سائٹ سینگ کے مواقع ہیں انٹرنیشنل ٹورزم لوکل ٹورزم جس کو باقاعدہ ایک پلین کے تحت اگر وہ لاہور میں سائٹ سینگ کرنا چاہے تو کوئی اس قسم کے فسلیٹیز موجود نہیں تھی تو ٹور لاہور نے ایک سوشل انٹرپرائز کے طور پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا اور فار پروفٹ اورگنیزیشن کے طور پر ریجسٹر کرایا لیکن وہ لوگوں کو ایک بہت ہی ضروری ریکرییشن آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ٹورزم کہہ سکتے ہیں and it is not just about touring لاہور اس میں جو ہمارے آرٹیزان کے جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے جس کی جو نگلکٹڈ کمیونٹیز ہیں جو ہینڈی کرافٹ بناتے ہیں لوگ جن کے پاس مختلف ہنر ہیں میوزک کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے سوشل انٹرپرائز کے اندر ان سارے elements کو انکارپریٹ کر دیا کہ ٹورزم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور لو انکم نگلکٹڈ آرٹیزان اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اس سیکٹر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کو پروفٹ ان کرنے کی اپرچونٹیز organization سوشل انٹرپرائز یعنی ٹورٹ لاہور کے اپنا پروفٹ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ انوالو ہیں جیسے آرٹسٹ ہیں جیسے ہنڈی کرافٹ بنانے والے ہیں جیسے ٹور گائیڈز ہیں جیسے آپ کو یہ پروفائلز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات سیم سیکٹر ہے سیم پرپرز ہے جیسے کہ لو کسٹ ہاؤزنگ لیکن ایک organization ایک social entrepreneur جو ہے وہ فار پروفٹ organization کے طور پر register ہے اور ایک دوسرا social entrepreneur جو ہے وہ not for profit organization کے طور پر register ہے یہ کیا indicate کرتا ہے ایک تو یہ سیکٹر کی flexibility indicate کرتا ہے جو کہ اچھی چیز ہے لیکن دوسری طرف اس میں ایک negative یا اس کی downside ہے وہ یہ کہ in terms of legal obligations اگر یہ دو organizations جو ایک ہی سیکٹر میں ایک ہی کام کر رہی ہیں ایک فار پروفٹ ہے ایک not فار پروفٹ ہے تو اگر کہیں پہ کوئی issue آتا ہے تو ان کو address and issues کو کرنے کے جو legal compensation ہیں جو طریقے ہیں وہ مختلف ہوں گے جو کہ in itself ایک confusing or discriminatory act ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں social entrepreneurship specific legislation موجود ہو thank you